کہ ہم نے ان پچھلے پرورغرامز کے اندر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بتانے کی کوشش کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس کم وقت کے اندر میں نے آپ کو ولادت امام حسین سے لے کر متعلقات امام حسین، امام حسین کا زہد، امام حسین کا تقواہ، امام حسین کی صخاوت، امام حسین کی عبادت امام حسین اور رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی جو جو حدیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام حسین کے موجزات امام حسین کی زندگی کے واقعات وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے پانچ سے چھ پروگرامز کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جونیو دسری محرم کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو اس لیے آج میں اپنے بلکل اس بیان کو اس طرز کو بلکل بدل کر آپ کے سامنے آج میں تاریخی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا جیسا کہ کل میں نے جہاں پر اپنے پرورگرام کے اختتام کیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب امیر شام کی وسیعت کے مطابق یزید کو ولی اہد قرار دے دیا گیا اور یزید نے ولی اہدی کے بعد اس نے حاکم مدینہ ولی بن اطبا بن عبو سفیان جو کہ یزید کا چچا ذات بھائی تھا اس کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ حسین سے بائیت میری بائیت کا کہو اگر وہ بائیت سے انکار کریں تو سختی کرو اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ تو میں آپ کو سارا واقعہ پچھلے دن بتا چکا تو بات کو یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں دیکھئے اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک صرف چند لہوں میں یزید کی خلافت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی خلافت میں ہوا کیا بیسی کلی یزید کی حکومت خلافت کا کل عرصہ ٹوٹل ڈیوریشن تین سال اور آٹھ مہینے تھا ان تین سال اور آٹھ مہینے کے اندر مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گہرے زخم لگے کہ آج تک امت مسلمہ ان گہرے زخموں کو بھر نہیں سکی اتنا نقصان امت مسلمہ کو ان تین سال اور آٹھ مہینے کے اندر پہنچا کہ آج تک ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں میں اس کی خلافت کو اگر تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو خلافت کے پہلے سال میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روک کر ان کو بچے سمید شہید کیا آپ کے حرم کو قیدی بنا کر شام منگوایا گیا اور ان کو قید میں رکھا گیا سال قید میں رکھا گیا یعنی کہ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ یزید اور اس کے کردار پر لانت کرتے رہیں گے اور جو تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا واقعہ ہوا کہ یزید کے دور حکومت کے دوسرے سال میں اس نے مصرف بن عطبہ نامی ایک شخص کو ایک دستہ دے کر مدینے میں بھیجا کہ جاؤ جا کر مدینے میں ہنزلہ بن عبداللہ کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پر میری بائیت لو اور جو بھی بائیت کا انکار کرے اسے سختی کرو اگر کوئی سرکشی کرے تو اس کو قتل کر دو اور صرف بن عطبہ کو اس لیے لوگ مصرف کہتے تھے کیونکہ اس نے بے حد خون بہایا تھا اس نے خون بہانے کی انتہا کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا اصلا نام اس کا تھا مسلم بن عطبہ جب یہ مدینے میں آیا اس نے رسول اللہ کے صحابی ہنزلہ بن عبداللہ کو آپ کے تین بیٹوں سمیس شہید کیا مدینے کے اندر خون بہا کیا لوگوں پر ظلم کیا اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اصحاب رسول اور مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور لوگ اتنا ظلم برداشت کرتے رہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر مبارک پر جا کر فریاد کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس ظلم سے نجات دلوائیے یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ اس شخص نے دس ہزار لوگوں کو صرف اپنی خلافت کے دوسرے سال مدینے کے اندر قتل کروایا ہزاروں عورتوں کی بے حرمتی کی ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور جب اس کے خلافت کا تیسرا سال آیا جو کہ نہایت ہی ہماری تاریخ کا ایک بدترین سال ہے اس سال میں اس نے مصرف بن عطبہ کو جس کا اثر نام مسلم بھی عطبہ تھا اس کو ایک لشکر دے کر مدینے بھیجا اور اس نے جو سب سے ایک بری حرکت کی وہ یہ کی کہ اس نے بیت اللہ کو آگ لگائی بیت اللہ کو آگ لگائی جو کہ ہم مسلمانوں کا ایک عظیم ترین جگہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین جگہ تھی اس شخص نے وہاں پر بیت اللہ کو آگ لگوائی بیت اللہ کا مال لوٹا گیا اور دیکھئے یزید سے پہلے ایک کافر نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنا ایک لشکر ابرہا نامی لشکر جو کہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا وہ لشکر رہے کر روانہ ہوا تاکہ میں بیت اللہ کی تاراجی کر سکوں بیت اللہ کو مسمار کر سکوں لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے موجزے سے ابابینوں کو بھیجا جو اپنی چونچوں میں کنکنیاں رکھ کر ان ہاتھیوں پر پھینٹی تھی اور وہ ہاتھی مر جاتے تھے لیکن جب یزید نے بیت اللہ کی تاراجی کروائی تو اس وقت شاید اس لئے خدا تعالیٰ نے ابابینوں کو نہیں بھیجا خدا تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہوگا اے مسلمانوں دیکھ لو یہ کس طرح کا خلیفہ ہے یہ کتنا ظالم خلیفہ ہے اس کو پہچانو اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب مصرف بن اطبع مارا گیا واصل جہنم ہوا تو یزید نے حسین بن نمیر کو ایک اور دستے کے ساتھ مدینے میں بھیجا قتل و غارت گری کے لئے جس نے بری حرکت کی کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ منجنیک نصب کی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ منجنیک نصب کی اور مقامِ ابراہیم کو برواد کر دیا یعنی میں بغیر کسی رکے بغیر اردگرد کی بات کہے نہایت تیزی کے ساتھ آپ کو یہ جملے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے دور حکومت میں ہوا کیا تھا اور حسین بن نمیر نے کوہ ابو کوہ ابو کبیز کی پہاڑیوں پر منجیق نصب کر کے مدینے کے اندر پتھر بسائی یعنی اتنا ظلم ان لوگوں نے کیا میں تو بلکہ یہاں پر یوں عز کروں گا کہ ہمارے اسلام کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والے ہی یزید اور اس کے ساتھی تھے خدای قسم آج بھی کچھ ایسے یزید ہیں جو ہم مسلمانوں میں گز کر ہم مسلمانوں میں خود کچھ دھماکے کرتے ہیں بے گناہ مسلمانوں کو مارتے ہیں خدا کی قسم ان میں اور آج کی یزید میں فرق نہیں بس کل کا یزید وہ تھا جو سلواروں میں آتا تھا آج کا یزید وہ ہے جو مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے جو مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے آج کی یزید کو بھی سمجھئے کل کی یزید کو بھی سمجھئے بس یہ ایک میں نے آپ کو اس کی پوری حکومت کا سکیچ بتایا کہ اس نے اپنی خلافت میں کیا کیا شراب نوشی وہ کرتا تھا بندروں کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھاتا تھا شریعت خداوندی کاتاوند نہیں تھا احکام خداوندی میں تبدیلی کرتا تھا احکام رسول اللہ میں تبدیلی کرتا تھا شریعت کو اپنی مطابق چلاتا تھا جہاں جب چاہتا جس کا دل چاہتا جب اس کا دی چاہتا اپنی منمانی کرتا تھا حسین سے یہ برداشت نہ ہو سکتا حسین علیہ السلام سے اتنا برداشت نہ ہو سکتا اور خدا کی قسم پورے اہل اسلام کے اندر اس وقت حسین کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو یزید کے خلاف اٹھ کر برسرے پہکار ہو حسین نے سب کو بلیا تھا میری مدد کے لیے ہو کوئی نہیں آئے گا میں اپنا چھوٹا چھ ماہ کا بچہ بھی لے کر نکلوں گا اور یزید کے خلاف قیام کروں گا جب ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا